نمازکار آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں جو آج کی بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر یہ کہ آج وائیو سے نامے شامل ہوگا فائٹر جیٹ رفال صبح ساڑھے دس بجے امبالہ ائر بیز میں انڈکشن کاریکٹرم ہونے جا رہا ہے انڈکشن کاریکٹرم میں شامل ہوں گی فرانس کی رکشہ منتری سی ڈی ایس بپن راوت اور ائر چیف مارشل آرکی ایس بھدوریا رفال ومان کا آپچارک کناورا پارم پرک روپ سے آئیو جت سرو دھرم پوجا کے ساتھ کیا جائے گا آج ہونا ہے رفال کا راج تلک گریپ رویش پہلے ہو چکا ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جب امبالہ میں ٹچڈاؤن کیا تھا رفال نے لیکن آج ہونا ہے رفال کا راج تلک اور چارک روپ سے وائیو سینا کا حصہ بننے جا رہے ہیں رفال فرانس کی رکشہ منتری اس کاریکٹرم میں ہوں گی سی ڈی ایس بپن راوت ہوں گے ائر چیف بھی اس کاریکٹرم کا حصہ بننے جا رہے ہیں ایل ایسی پر بھارت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں چین کو بہت بڑا جھٹکہ لگنے جا رہا ہے بھارت اور چین سیما پر بڑھتے تناو کے بیچ جمہو کشمیر کے کشتوار زلے میں بھی لڑاکو ویمان اتارنے کی تیاری شروع کر دی گئی کشتوار میں سومبار کو پہلی بار لڑاکو اپاچے ہیلیکوپٹر کی لینڈنگ کرائے گئی علاقے کے ہیلیپیٹ پر دو اپاچے ہیلیکوپٹر اتارنے کے ساتھ ہی پائلٹوں نے پورے شیطر کا جائزہ لیا آج گروبار کو جسے دھرم کا دن مانا جاتا ہے دیش کا مہابلی پائٹر جیٹ رفال اپ چارک روپ سے بھارتی اواز سینہ کے ستھوے سکوڈرن گولڈن ایرو کا حصہ بنے گا یعنی کہ آج رفال کا اپ چارک راج تلک ہونے جا رہا ہے اور آپ بھی ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ امبارا کے اے فو سٹیشن پر آج تیاری کس طرح کی ہے راشتر رکشک رفال کا جب راج تلک ہونے جا رہا ہے تو اس کاریکٹرم میں کون کون پہنچنے والا ہے یہ کاریکٹرم کیسا ہوگا تو آپ کو سیدھے وہیں لیے چلتے ہیں ہمارے سمباد داتا منیش شکلا وہیں پر موجود ہیں منیش کیا تیاری ہے کون کون سے خاص مہمان ہوں گے اور آج کا دن کیوں خاص ہے بھارتی وائیو سینہ کی طاقت بڑھانے کے لحاظ سے دیکھیں آپ وشال جب بھی کوئی بھی ہتھیار ہوتا ہے یا کوئی بھی فائٹر جیٹس ہوتے ہیں جب وہ انڈکٹ ہوتے ہیں تو وہ آفشلی طور پر مانے جاتے ہیں کہ وہ ائر فورس کے اب وہ پارٹ بن چکے ہیں وہ ائر فورس کا اب حصہ بن چکے ہیں جس طرح سے رفال آج تھوڑے دیر میں انڈکشن ہونے والا ہے جہاں تک آپ نے تیاریوں کی بات کی دیکھیں ساڑھے نو بجے سے دس بجے کی بیچ میں سارے جو چیف گیسٹ ہیں وہ آنے شروع جائیں گے جس میں رازنات سنگھ جو رکشہ منتری تو ہی ہیں فرانس کی رکشہ منتری بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی سی جی ایس بیپی ناؤت ہیں ائر فورس کے چیف ہیں ڈی آئی ڈیو سے جڑے تمام سائنٹسٹ ہیں اور رکشہ منترالے سے جڑے کئی بڑے ادھکاری ہیں رفال جو کمپنی ہے اس سے جڑے ہوئے کئی ادھکاری یہاں پر شامل ہو رہے ہیں اور یہ بڑا دین اس لیے ہے کیونکہ جس طریقے سے رفال کافی مارڈن فائٹر جیٹ ہے لمبے وقت سے انجین ائر فورس کو انتظار تھا کہ یہ فائٹر جیٹ بھارتی و ایسینہ میں شامل ہو تو زہر طور آز وہ دن آ چکا ہے کیونکہ ائر فورس نے کئی بار یہ کہا تھا کہ ان کے پاس جو سکوارڈنس سے اس پر کمی ہے فائٹر جیٹ کی کمی ہے اور جس طریقے سے بھارت کا اس وقت چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آئے دن بیواد ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ امریکہ نے اس کو ائر سچین جہاز دیا ہوا پہلے سے ہی چین لگاتار اس کو اپنے مارڈن فائٹر جیٹ دے رہا ہے اور ایسی سطح میں اگر بھارت نے بیلنس کرنے کی کوشش نہیں کی اگر اس طریقے کے فائٹر جیٹ نہیں آئے تو ائر فورس کی طاقت جو ہے کافی کمجور ہو جائے گی حالانکہ کوئی فائٹر جیٹ 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 ہم بالا ائر فورس سٹیشن پر تیاریاں کیا ہیں کون کون سے خاص مہمان آنے والے ہیں یہ ساری جانکاریاں منیش رکلا لگاتار آپ تک پہنچاتے رہیں گے تصویریں بھی آپ تک پہنچائیں گے آپ کو بتاتے ہیں چین اور پاکستان ان کا ڈر جو ہے وہ رفال سے اور بڑھ گیا ہے اور ان کا جو ڈر ہے وہ بے بنیاد بھی نہیں ہے فرانس سے بھارتائی یہ کلنگ مشین اتنی شکتی شالی ہے کہ چین اور پاکستان اس کے ڈر سے کام رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں رفال کی ایسی کیا طاقت ہے جس سے دشمن کامتے ہیں رفال فائٹر جیٹ پچپن ہزار فیڈ سے حملہ کرنے میں سکشم جو اپنے ساتھ اڑان میں سولہ ٹن بم اور مسائل لے جانے کی طاقت رکھتا ہے رفال ملٹی ڈریکشنل رڈار سے لیس ہے اور اس کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے رفال ایک ساتھ چالیس لکشوں کی نگرانی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے بائیس سو کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے رفال میں تین طرح کی گھاتک مسائلیں لگی ہوئی ہیں لیزر گائیڈڈ بم کی طاقت سے بھی رفال لیس ہے انٹیگریٹیڈ سیلف پروٹیکشن سسٹم کے ساتھ فرانس سے یہ بھارت آیا ہے دشمن کا رڈار جام کرنے میں یہ سکشم ہے رفال میں لگے کیمرے کا وزن ایک ہزار کلوگرام سب سے بڑی بات جس سے چین اور پاکستان کو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ کہ رفال پرمانو حملہ کرنے میں بھی سکشم ہے بھارتی سینہ کے خاتک ہتھیار پرمانو حملے کے لیے سکشم تو پہلے ہی تھے لیکن اب وائیو سینہ کا بہو بلی رفال بھارت کی طاقت اور مضبوط کرے گا رفال کی پرمانو مسائل لے جانے کی شمطہ اسے سب سے الگ بناتی ہے چین اور پاکستان کے سب سے طاقتور فائٹر جیٹس میں بھی ایک خوبی نہیں ہے رفال دونوں ہی ٹوین انجن ڈیلٹا ونگ سیمی سٹیل کیپیبلیٹیز کی ساتھ ساتھ 4.5 جنریشن کا فائٹر ہے یہ نہ صرف فورتیلہ ہے بلکہ اس سے پرمانو حملہ بھی کیا جا سکتا ہے رفیل چوتھی اور پانچ بھی جنریشن کے بیچ اس وقت کا دنیا کا آدھو نکتم ایرگرافٹ ہے یہ ہر قسم کا ٹاسک اسے اومنی رول ایرگرافٹ کہا جاتا ہے چاہے ایر انٹرکشن ہو چاہے ایر ڈیفنس ہو چاہے گرونڈ اٹیک ہو چاہے ایر ایکنوائسنس ہو یا پھر نیوکریل ویپنز کو ڈیلوئ کرنا ہو یہ سب رول رفیل کر سکتا ہے ایک رفال دشمنوں کے پانچ بیمانوں کو ٹھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے رفال کی سب سے بڑی خاصیت ہے بیونڈ ویجول رینج اے تو اے مسائل جس کی رینج ڈیٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ ہو دی ہے اسے ایسے سمجھئے کہ یہ بھارت کی سیما کے اندر سے ہی پاکستان میں ڈیٹھ سو کلومیٹر اندر تک پراہار کرنے میں سکشم ہے چھوٹے آکار اور سٹیک نشانے کی وجہ سے رفال فائٹر جیٹ کو وار زون میں ایک کلر بھی کہا جاتا ہے اس میں دنیا کی سب سے سبیدھا جنک ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی شمتہ ہے جو پاکستان اور چین دونوں کے لیے جنتہ کی سب سے بڑی وجہ ہے فائل جھاد سے آنے سے بھارت کی وائیو شہنہ کی قابلیت کافی بڑے گی کیونکہ اس کے اندر بہت بڑے آدھولی کھتھیار ہیں جس کے اندر آپ کے ایمیٹور مسائل ہیں جو ایر تو ایر مسائل ہیں اور اس کے بعد اسکیلپ مسائل ہیں جو کی ایر تو گراؤنڈ ہیں اور جس کی رینج چھے سو سے ساپ سو کلومیٹر دور ہے حالانکہ بھارت کی پرمانو نیتی کا مول سے دھانک پہلے اپیوگ نہیں ہے اس نیتی کے تہت بھارت کسی بھی دیش پر پرمانو حملہ تپک نہیں کرے گا جب تک کہ شکر دیش بھارت کے اوپر حملہ نہیں کر دے گا بھارت اپنی پرمانو نیتی کو اتنا سشکت رکھے گا کہ دشمن کے مند میں بھائے بنا رہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا پریزنٹیگ بی نیوز آب آویلیبا آن گوگل پلے آن اپ سٹور دہنید کیا